بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی عالی حالت میں ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں بھینس دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں بھینس کو دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں بھینس کو دیکھنا خواب میں بھینس کو چارہ کھاتے ہوئے دیکھنا خواب میں بھینس کو پانی پیتے ہوئے دیکھنا خواب میں بھینس کو تابع دار دیکھنا خواب میں بھینس کی خرید فروغ کرنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی شخص خواب میں بھینس دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص عزت اور مال پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں زیادہ بھینسیں دیکھتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ غربت اور زلط کا سامنا کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں بھینسیں ڈر جاتا ہے تو اس خواب دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب بیمار ہوگا مگر جلد سے اتیاب ہو جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دبلی یا پتلی بھینس دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں موٹی بھینس یا صحت مند بھینس دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا کاروبار بہتر ہوگا اور رزق میں فراوانی ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس پر بھینس نے حملہ کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا یا اس کو کوئی قتل کرنے کی کوشش کرے گا ایسے شخص کو صدقہ دینا چاہیے کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں بھینس کا دودھ پیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اگر بیمار ہے تو جلد صحت جاب ہو جائے گا عزت اور بزرگی پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں بھینس کو دودھ پیلاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی دلی مراد پوری ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں بھینس کو چارہ ڈالتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا رزق کشادہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو بھینس نے سینگوں سے مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص نقصان اٹھائے گا اس کے بچے یا فیملی غیر محفوظ ہوگی ایسے شخص کو صدقہ دینا چاہیے اگر کوئی شخص خواب میں بھینس کو اپنا تابدار دیکھتا ہے تو یہ صحت مندی کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں بھینس خریدتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بزرگی پائے گا اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ اس نے بھینس فروخت کی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص نیکی کے کاموں سے دور ہو جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں بھینس کو حاملہ دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی بیوی حاملہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں بھینس کو مارتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی عزت میں کمی آئے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں بھینس کا گوشت کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا خوف ختم ہوگا اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی بھینس گم ہو گئی ہے تو خواب دیکھنے والا شخص پریشانی میں مبتلا ہوگا اور نقصان اٹھائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بھینسوں کے ریور کا مالک ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص طاقتور لوگوں کی سر پرستی کرے گا اگر کوئی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کو ولایت ملے گی اور اس کی کسی بڑے آدمی سے شادی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ